بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں تفہیم عبارت ہم پڑھ چکے ہیں پانڈا کے بارے میں آج ہم اس کی ایکسرسائز کو دیکھیں گے آئیے دیکھتے ہیں اس کی خالی جگہ کو پانڈا ڈیش کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے کس کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ ریچ کی ہم نے بیراغراف میں پڑھا تھا کہ پانڈا ریچ کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے دوسری خالی جگہ ہے ہمارے پاس پانڈا کا تعلق امریکہ میں پائے جانے والے ڈیش سے بھی ہے کس سے ہے؟ ریکون سے ہے امریکہ میں پائے جانے والا ایک جانور ہے ریکون تو پانڈا کا تعلق ریکون سے بھی ہے پانڈا کی خوراک کا 99 فیصد 99 فیصد حصہ ڈیش پر مبنی ہے کس پر مبنی ہے؟ بانس پر یعنی کہ پانڈا بانس کے نرم پتے کھاتا ہے بانس کھاتا ہے اس سے اگلی خالی جگہ ہے ہمارے پاس ڈیش گوشت خور بھی ہوتے ہیں پانڈا گوشت خور بھی ہوتے ہیں یعنی کہ پانڈا ایک گوشت خور جانور بھی ہے اور یہ ہرے پتوں والی چیزیں بھی کھاتا ہے پھل بھی کھاتا ہے پانڈا کا آبائی وطن ڈیش ہے پانڈا کا آبائی وطن کونسا ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں پانڈا کا بائی وطن چین ہے سوال نمبر دو ہے ہمارے پاس غلط اور درست کی نشاندہی کریں یہاں پہ کچھ جملے دیئے گئے ہیں میں سے کچھ ٹھیک ہیں اور کچھ غلط ہیں تو ہم بتائیں گے کہ کونسا ٹھیک ہے اور کونسا غلط ہے پانڈا ہاتھی کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ پانڈا ریچ کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو یہ کیا ہوا؟ کروس غلط دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے پانڈا کا بائی وطن امریکہ ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ پانڈا کا بائی وطن چین ہے امریکہ نہیں ہے تو یہ ہوا کروس غلط تین پانڈا گوشت خور ہوتے ہیں جی پانڈا گوشت خور ہوتے ہیں یہ بھی ہم نے پڑھا ہے تو یہ ٹک درست ہے نمبر چار پہ ہمارے پاس ہے پانڈا شہد انڈے اور مچھلی بھی کھاتے ہیں جی بچو تو یہ بھی بلکل درست ہے کیونکہ پانڈا گوشت خور ہونے کے باوجود شہد انڈے اور مچھلی بھی کھاتے ہیں اس سے اگلی اگلا ہمارے پاس ہے پانڈا کی خوراک کا پچاس فیصد حصہ بانس پر مبنی ہے جی بچو کتنے فیصد حصہ مبنی ہے ہم نے پڑھا ہے کہ 99% 99% حصہ بانس پر مبنی ہے یعنی کہ پانڈا 99% بانس کو کھاتا ہے تو یہ ہمارا کروس ہو گیا کیونکہ یہاں پہ 50% لکھا ہوئے ہیں اور پانڈا 99% بانس کھاتا ہے تو یہ غلط ہو گیا سوال نمبر تین ہے ہمارے پاس کیا پانڈا پالتو جانور ہے اس کا جواب کیا ہے نہیں پانڈا پالتو جانور نہیں ہے پانڈا پالتو جانور کیوں نہیں ہے کیونکہ پالتو جانور وہ جانور ہوتے ہیں جنہیں گھروں میں پالا جاتا ہے اور پانڈا کو گھروں میں نہیں پالا جاتا ہے بلکہ یہ جنگلوں میں رہتا ہے